بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے تو فرینڈز آج ہم آپ کو ہونڈا سی جی وان ٹو فائف کا ایکسٹرنل کیک سپرنگ ڈالنے کا طریقہ بتائیں گے ایک تو انٹرنل ہوتا ہے جو انجن کے اندر ڈالتا ہے مکمل انجن کھول کر اور ایک انجن کے بہر ہوتا ہے تو آج ہم بہر والے دو قسم کی کیک سپرنگ آپ کو فٹ کر کے دکھائیں گے جس سے آپ کو کک سپرنگ فٹ کرنے میں بہت زیادہ آسانی ہوگی تو دوستو ویڈیو بہت اہم ہے پلیز پوری واج کریے گا دوستو ایک تو یہ سپرنگ ہے جو ہم آپ کو فٹ کرنا بتائیں گے آج کہ کس طریقے سے سپرنگ کو آپ خود انسٹال کر سکتے ہیں اس سپرنگ کو انسٹال کرنا بہت ہی آسان ہے آپ اس کو بہت ایزیلی انسٹال کر سکتے ہیں اس کو انسٹال کرنے کے لئے ہمیں مین فٹ بار کی ربڑ کو بہر نکالنا ہے اور فٹ بار کے اندر سب سے پہلے اس کو ارجسٹ کرنا ہے اور بیک سائیڈ لیور کو آپ نے کک کے اندر اچھی طرح ارجسٹ کر دینا ہے لیجیے سپرنگ فٹ ہو چکے ہیں ابھی ہم آپ کو دوسرا کک سپرنگ انسٹال کر کے دکھائیں گے جس کے لئے ہمیں سینٹر ایکسل کا نٹوی کھولنا ہے اور کک کو بھی بہر نکالنا ہے جو ہم نے پہلے سپرنگ آپ کو انسٹال کر کے دکھایا ہے اس سپرنگ کی نسبت یہ سپرنگ تھوڑا اچھا لگتا ہے فٹ ہوا ہوا آور نہیں لگتا اب ہم آپ کو اس سپرنگ کو انسٹال کر کے دکھائیں گے اس کی قیمت تقریباً سو ایک سو بیس رپے اور اس کی قیمت تقریباً ساٹھ سے ستر رپے گئے اس کی پہلے ہمیں اوپر والی سائیڈ کو تھوڑا اندر کی طرف بینڈ کرنا ہے تاکہ فٹ کرتے ہوئے تھوڑی آسانی ہو جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں پھر ہم نے سینٹر ایکسل کے نٹ کو کھولنا ہے نٹ کھولنے کے بعد واشل کو بیر نکالنا ہے اب اس سپرنگ کو آپ نے ارجسٹ کرنا ہے ایک بات آپ نے خاص طور پر یاد رکھنی ہے جب کیک سپرنگ ٹوٹ جاتا ہے انجن کے اندر والا تو سپنڈل تھوڑا پیچھے کی طرف مو کر جاتا ہے جیسے ہی ہم کیک کو کھولتے ہیں تو آپ نے کیک لگانے سے پہلے کیک سپنڈل کو آگے کی طرف مو کرنا ہے پلاس کی مدد سے یا کیک کی ہی مدد سے اس کے بعد کیک کو آپ نے سپنڈل کے اندر اچھی طرح ارجسٹ کر کے جو سپرنگ آپ نے انسٹال کیا ہے اس کے اندر ایک سراخ ہے سراخ کے اندر سے بارہ نمبر کے بولٹس کو آپ نے کیک کے اندر اچھی طرح ٹائٹ کر دینا ہے بارہ ایم ایم کے بولٹس کو اچھی طرح ٹائٹ کرنے کے بعد پلاس کی مدد سے سپرنگ کی دوسری سائیڈ کو سنٹر ایکسل کے اندر آپ نے اچھی طرح ارجسٹ کرنا ہے واشر رکھنے کے بعد نٹ کو آپ نے اچھی طرح ٹائٹ کر دینا ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کیک بہت ہی اچھے طریقے سے کام کر رہی ہے ویسے تو دوستو کیک کے اندر والے سپرنگ کو کس طرح فٹ کیا جاتا ہے شارٹ کٹ میں وہ بھی مکمل انجن کھولے بغیر اس کے لیٹڈ میں ویڈیو ایک اوریڈی اپلوڈ کر چکا ہوں جس کا لنک آپ کو اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں مل جائے گا تو دوستو الحمدللہ سپرنگ انسٹال ہو چکا ہے ابھی ہم آپ کو مرسائکل کو سٹارٹ کر کے بھی چیک کرواتے ہیں کہ کیا کیک صحیح کام کر رہی ہے یا نہیں تو کیک بھی بلکہ صحیح کام کر رہی ہے دوستو ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک کریں شیئر کریں چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں نکہ ایک ویڈیو میں تک تک کے لیے اللہ حافظ